کرنال منگلوان کو دوسرے دن بھی اناج منڈی میں آرٹیوں نے ہرتال جاری رکھی نئی اناج منڈی میں آرٹیوں نے دھرنا دے کر سرکار کے خلاف روش پرکٹ کیا آج آرٹی صبح دس سے دوپہر ایک بجے تک دھرنا دیں گے چتابنے دیتے ہوئے آرٹیوں نے کہا کہ یدی ان کی مانگ پوری نہیں ہوئی تو کل سی ایم آواز پر پہنچ کر روش چتائیں گے کل کریں گے سی ایم آواز کا گھیراؤ آرٹی ایسوسییشن کے پردھان رجنیش چودری نے کہا کہ سرکار ان کی مانگو کی اور کوئی دھیان نہیں دے رہی کرشی منتری جی پی دلال نے بیٹھک کے لیے بلایا تھا لیکن وہ خود ہی بیٹھک میں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ آرٹیوں کی اڑھائی پرتیشت آلت کم کر دی ہے دوسرے راجیوں کا دھیان آنے دینا چاہیے اور پیمنٹ کے لیے آپشن چاہیے کسان اپنے کھاتے میں چاہتا ہے یا پھر آرٹی کے کھاتے میں آرٹیوں کی سبھی مانگیں جائز آرٹی منیش مطل نے کہا کہ ان کی مانگیں جائز ہیں سرکار کو ان کی مانگوں کی اور دھیان دینا چاہیے سرکار اور مارکت کمیٹی دوارہ فیز بڑھائی جانے سے بیعاپار پر کافی اثر پڑ رہا ہے ان کی مانگ ہے کہ مارکت فیز کو کم کیا جائے تاکہ منڈیاں سچارو روپ سے چل سکیں کل پورے ہریانہ سے آرٹی کرنال میں اکتری تھوکر سیام آواز کا گھیراؤ کریں گے آرٹیوں کو امید ہے کہ سرکار ان کی مانگ کو مان لے گی کرنال سے امیت بھٹناغر کی ریپورٹ سرکار جو ہے ہماری جو مانگے ہیں ان کی طرف کوئی جان نہیں دی رہی کل ہمیں جے پی دلال جی نے خود بلائے تھا کہ منڈیوں سے جو بھی آپری ایسیوشن آؤ اور بات کرو اور جے پی دلال جی بلائے کہ خود ہی اس میں میٹنگ میں نہیں آئے یہ جو انہوں نے کام کیا ہے بلکل سرہ سرہ غلط ہے بیشتی ہے بیپاری ہوگی اب تو ہم یہی پہ بیٹھے ہیں درنے بیٹھے ہیں آج بھی ہم درنے بیٹھیں گے اور کل ہم بھی کٹھے ہو کے پوری رہانے کے جو آرٹی ہیں وہ کیا پندینے جائیں گے اور گراؤ کریں گے ایک بار بھی سٹار سے اپنی مانگے بتاتے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں ایک تو ہماری جو آرٹ ہے ڈائی پرسینٹ ہے وہ کم کر دی سرکار نے چھاڑی سرے فکس کر دی ہے اور دوسرا ہماری ای نیم ہے وہ سرکار کے ای نیم سے فصل خرید دیں گے جو بلکل سارا سارا غلط ہے اور ہو ہی نہیں سکتا وہ ہماری مارک ریفیس ایس چار ڈی ایف اور ہمارک ریفیس جو انہوں نے بڑھا دی ہے ایک پرسینٹ سے چار پرسینٹ کر دی ہے اور سیمانت کسانوں کا ہے یہ ہماری برمک چار پنج مانگے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا نقصان ہوگا نقصان مارا ویپار ختم ہونے کے گھار پر ہے جو سیمانت کسان ہے پنجاب سے یوپی سے اور جو ہماری فصل آتی تھی جو ہماری کرنال منڈی ہے یہ بھی کافی تحت تک یوپی کے پرٹی پینٹ ہے باہر سے بھی آنی چاہیے فصل ہاں آنی چاہیے باہر سے جب گھتے کے سارا دیش ایک ہے تو پھر آنے سے کیوں روکا جاتے ہیں تو اب کیا فیصلہ یہ جائے اب یہی ہے کہ ہم بیٹھیں گے اپنا دھنے بیٹھیں اور کل گراؤ کریں گے سیمان آس کا آگے کی جو بھی رن نیتیوں کے اکل پناہی جائیں گے رزنی شہدلی مانگیں ہیں جی جس مکھے مانگو کو لے کر یہ دھنے پتیسن کے جا رہا ہے یہ ہماری مانگیں جائے جائے اس اور سکار کو دیان دینا چاہیے مکھے مانگو کا مدہ ہمارا یہی ہے کہ این امپورٹل پر فصل کا بیچا جانا کیونکہ ایک گلت ہے کوئی کسان کوئی آرتی بیچا نہیں چاہتا اس سے پادرشیتہ نہیں آتی اور پیمنٹ کے بارے میں بھی ٹائم پیمنٹ نہیں مل پاتی کسان کو نمبر ایک بات نمبر دو بات فیس کا پڑھایا جانا ہریانہ کی منڈیوں میں مارکٹ کمیٹی دوارہ سویہ سکار کے دوارہ فیس کا پڑھایا جانا ایک گمبی مدہ ہے اس کا اثر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری ہریانہ کی منڈیوں کا بہت مال دوسری پردیشوں پر جا رہا ہے جس کا پورا پورا اثر ہریانہ کے ویپاریوں پر اور اس ویپار سے جڑے لوگوں پر پڑھ رہا ہے آمدنی گھٹ رہی ہے خرچہ بڑھتا جا رہا ہے ہماری سرکار سے یہ مانگ ہے کہ دوسرے پردیشوں کی طرح ہریانہ کی منڈیوں میں بھی مارکٹ فیس کم کی جائے تاکہ یہاں یہ منڈی ایک لمبے ٹائم کے لئے چل سکے جی ابھی وہ بات چیت کے لئے نہیں بلایا گیا جیسا ہمیں تھوڑا پتہ چلا ہے یہ باتیں ہیں کہ ویپاری ورکو پردانوں کو جو ارٹیو ڈیلیگیشن کو بلایا جائے ان کی مانوں کو سنا جائے یہ مانگی جائے جائے تاکہ یہ جو ارطال ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے ختم تب ہی ہو پر جب ارٹیوں کو تیس ایمتی سے اس کو جائے ٹھرائے جائے گا سکار دوبارہ کل کیا کیا جائے گا کل سی ایم آس پر گراب کیا جائے گا حریانہ پردیش سے مطاردی کنال میں جو گٹھا ہوں گے اس کے بعد یہاں سے سی ایم آس پر گراب کیا جائے گا امید رہی چلتے ہیں کہ سکار مان جائے گی کہیں نہ کہیں اندر خانے کوئی بات چل جائے امید ہی کرتے ہیں کہ سکار مان جائے گی منیش مطل امید رہی مانگ گئے مارا کام چلتا رہے گا یہ سرکار کے سرکار مارا کام نہیں چلتا مارا آڈتیوں سے ہی کام چلتا سرکار چاہ رہی ہے سیدھا کسانوں کا سکتا ہوں ہاں وہ غلط ہے جی کیوں جمع دار پیسہ آڈتی کا بھی نہیں دیتا کوئی بندہ جی اور جی پھر آڈتی کی بھی مار نا ہو آ جی آٹتی کی بھی مار پڑا ہے اس میں جی تو پھر جمع دار کا آڈتی کا بھی نقصان ہے اس میں سرکار مارے پر وہ لگاوا جی ٹیکس ہے اور جو دوسرے اس رجے سے آوا ہے وہاں سے ٹیکس لگاتی نہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی منگی آڑتی بھی جی ان کی جی یہ بھی اپنے اکے لیے ٹھیک ہے جی کسان ساتھ ہے ہاں جی کسان ان کے ساتھ ہے جی کیا نام آپ کا جسویر نام ہے جی جی آڑتیوں کا اور کسان کا تو رسطہ صدیوں پرانا ہے ان کے بینے آڑتیوں کے بینے کسان کا نہیں کام چلتا اور کسانوں کے بینے آڑتیوں کا نہیں کچھ تو یہ جو آڑتہ آل ہے جی کسان تو ان کے ساتھ ہے آڑتیوں کے تو سرکار سے یہی گزاری سے ہے کہ جلد سے جلد آڑتہ آل ان کی ختم کروائے کچھ ایسے پریاس کرے کوئی ان کی سونے یہی بات ہے سرکار چاہتی ایسی بھی کسانوں کے خطے میں پیمٹ جائے آپ کیا کہنا چاہے ہیں وہ تو ان کی اچھی پیال ہے جی لیکن ان کا بھی کوئی مددہ ہے ان کا بھی مددہ سننا چاہیے انہوں نے سرکار کچھ سوچ کہ ہی کر رہی ہے چلو وہ تو الگ مددہ ہو گیا ان کا بھی سننا چاہیے آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا جی دیکھو ابھی فسل میری آگی ہے اب کیا پتہ کتنے دن میں بکری ہو ابھی نہ اڑتیوں کے سمرتھن کے تو یہ بھی نہیں بکے گی تو یہ ہی ہے یہ اڑتیوں کی تو سننی چاہیے سرکار نے ہاں جی آ رہی ہے وہ تو دوسرے اڑتیوں سے یوپی والے تو جی وہ دو بار اٹھاتے ہیں فسل وہ تو ایک بار بیچ بھی گئے اپنی ابھی آئے گی نہ آئے گی ان کی تو چل رہی ہے ان کی تو دو مینے سے چل رہی ہے ہماری تو ابھی آئی ہے یہ فسل تو اڑتی ہے اڑتال پہ ہیں کیا پتہ کتنے دن لگیں ماننی چیئے جی مانگے تو ماننی چیئے جائج مانگے اج ماننی چیئے میرا نام دیپک ہے جی